بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میری بینو اور بیٹیو میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ریسپی دے رہا ہوں اس کا نام ہے فش پکوڑا ٹھیک ہے وہ میں اپنے طرز سے بناؤں گا ٹھیک ہے جی میرا سٹائل ہے وہ تو آپ اس کو جو ہے نا ایک دفعہ ٹرائی کریں بہت ہی آپ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ بہت ہی ذائقے والی اور بہت ہی بہتری ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی جو ہے نا بلکل وہ بہت ہی ایزی جو ہے نا بنتی ہے تو چلتے ہم کیچن میں تو آپ ساتھ ہیں جی لو جی سب سے پہلے ایک چمچ کھانے کی چمچ جو ہے یہ گالک اور انگواز جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ادھرک یہ اس کا پیسٹ ڈال دیں اور ایک چھوٹی چمچ جو ہے یہ اسوے ذائقہ نمک مرچ کورینڈا پودر اور کیا کہتے ہیں جو ہے نا زیرہ پودر کالی مرچ تھوڑی سی ٹھیک ہے جی تو یہ اجوائن ہے اجوائن جو ہے نا یہ تھوڑی سی اجوائن جو ہے یہ ڈال دیں دو انڈے اور آپ جو ہے نا یہ آپ ڈال دیں لیمون ٹھیک ہے جی اس کو ایک بول میں جو ہے نا یہ ڈال کر یہ جب مکس ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا میدہ ٹھیک ہے جی تقریباً دو چمچ چھوٹی جو ہے نا چائے کی یا تین چمچ یہ اس میں ڈال دیں آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جو ہے نا یہ ویسن وغیرہ بھی مگر یہ میرا سٹائل جو ہے نا یہ میدہ ڈالتا ہوں تو یہ بھی ڈال کے آپ چیک کر لیں اس میں چھوٹی چھوٹی پیس جو ہے نا یہ مچھلی کی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کو مچھلی کو ڈال کے کم از کم پندرہ بیس منٹ جو ہے نا اس کو رکھ دیں ایک سائیڈ پر ٹھیک ہے جی یہ خوب مکس کر کے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیں اچھا اب آپ لیں یہ جو میرے پاس ہے یہ بریڈ کا جو بورا ہوتا ہے نا یہ اس میں یہ تھوڑا سا آپ یہ لگا لیں اس پر بلکل سیمپل کوئی اتنا جو ہے نا وہ نہیں ہے تو یہ جب آپ اس کو بیکنگ کریں گے تو تیل جو ہے نا خوب گرم ہونا چاہیے بلکل صحیح گرم ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ یہ مچھل جال گیا ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھ لیں کہ بھائی یہ جو بیک ہوگی ہے صحیح یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل گولڈن براؤن ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے مچھلی اب آپ کی بن کے تیار ہوگی ہے اور یقین کریں کہ اتنی مزے کی بنتی ہے یہ بہت ہی اس کی یہ دیکھیں جی آپ بھول جائیں گے جی کہ جو مچھلی آپ ابزار سے بیٹھے ایسے کہتے ہیں نا گھر میں بنائیں تو میرے دوستوں اگر میرا چینل آپ کو پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کے اور کمنٹس لازمی کیا کریں تو اللہ تعالی آپ کو اپنے زمان میں رکھیں اچھا خدا حافظ